خالد رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں لڑوں گا میں لڑنے کے قابل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے خالد رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے ان کے کپڑے خون سے لال تھے انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے انہوں نے زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حکم ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ حوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو عوطاس کے قریب ہے لیکن یہ حملہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کریں گے عوطاس وہاں سے کچھ دور تھا مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں سے ہٹا لیا اور اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا یہ دفاعی حسار تھا جس کی حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرتمندی اور بے جگری سے لڑیں گے مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ دورید بن السمہ مالک بن عوف کو برا بلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا ان کے لیے اب اپنے اہل و ایال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا ابو عامر رضی اللہ عنہ کا سوار دستہ آتاس کی طرف بڑھا قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و ایال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے یہ بھی دس بدست مارکہ تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے ابو عامر رضی اللہ عنہ نے دشمن کے نو سواروں کو ہلاک کر دیا مگر دسویں حوازن کو للکارہ تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا وہ تھے ان کے چچازاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراں کمال سمح لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ کی مدد کے لیے لے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا جب گھوڑے دوڑے اس وقت حالد رضی اللہ عنہ بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا حوازن پہلے ہی حمد ہار چکے تھے مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کی حملے کی بتاب نہ لاسکے ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور سقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بلکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے مالک بن آف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں اس سے صاف بتا چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی ایٹ سے ایٹ بجھا دیں گے خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ سقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جادہ ملی گا مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے دشمن کے زخمی کر رہ رہے تھے مر رہے تھے مرنے والوں میں بوڑا درید بن السمہ بھی تھا وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے ان کے علاوہ چھ ہزار عورتیں اور بچے چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو محلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فاج کو منظم کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل سامت کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت آئی ہوئی عورتیں، بچیوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جورانہ بھیج دیا گیا اگلے حکم تک انہیں جورانہ میں ہی رہنا تھا دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی مارکہ ہنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے مارکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے سورہ توبہ میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور ہنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کسرت پر ناز تھا حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنی وسط کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاریں جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی اور کافروں کا بدلہ یہی ہے طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی باغوں کی بستی تھی پھولوں اور پھلوں کی مہک سے ہوایں مخمور رہتی تھی طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی یہ سقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی جس میں سقیف، حوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا ہوا تھا جو بت نہیں بلکہ ایک جبوترہ تھا یہ قبائل اس جبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے اس عبادتگاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا جسے خدا کا اور دیوتا لات کا الچی سمجھا جاتا تھا کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر دیا کرتا تھا کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا عام لوگوں کو کاہن نہیں عبادتگاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے کاہن کو جو دیکھ لے تھا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو طائف کیونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سامان تھا یہاں کے سردارِ عالی مالک بن آف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلِ حوازن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ذرافت میں مدو کیا تھا علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھی ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد تاری کر دیا تھا اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے اس رات اہلِ ثقیف اور اہلِ حوازن نے اہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار درید بن السمہ نے کہا تھا اٹھو اور لاد کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے تمام بدھ دوڑ ڈالے ہیں ختم کر کے اپنی عورتوں کو مو دکھائیں گے مالک بن آف جس کی عمر ابھی تیس سال تھی جوش سے پھٹا جا رہا تھا اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا اس رات مالک بن آف درید بن سمہ اور دوسرے قبیلوں کا سردار کاہن کے پاس گئے کاہن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے اور کیا ان کا اچانک اور غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا کاہن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ دیو تالات نے انہیں اشیر بات دی ہے کاہن نے بڑے وسوق سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتا چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی اب ایک ہی ماہ بعد طائف کا حسن اداس تھا بستی کے ماحول پر خوف و حراس تاری تھا اپنے دیو تالات کی اشیر بات سے اور کاہن کی یقین دہانی سے سقیف، حوازن اور دیگر قبائل کا جو لشکر مکہ پر حملہ کرنے گیا تھا وہ مکہ سے دور ہنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ کر اور تتر بتر ہو کر واپس آ رہا تھا بھاگ کے آنے والوں میں پیش پیش اس متحدہ لشکر کا سالار عالی جوانسال اور جوشیلہ سردار مالک بن آف تھا وہ سب سے پہلے اسی لئے طائف پہنچا تھا کہ شہر کے دفاع کو مضبوط بنا سکے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں طائف کی طرف بڑے آ رہے تھے طائف کے لوگوں طائف کی گلیوں میں گھبرائی گھبرائی سی آوازیں اٹھ رہی تھی مسلمان آ رہے ہیں شہر کا محاصرہ ہوگا تیار ہو جاؤ اناج اور خجوریں اکٹھی کر لو پانی جمع کر لو سب سے زیادہ گبرہت مالک بن آف پر تاری تھی اسے طائف ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا اسے شکست اور پسپائی کی چوٹ تو پڑی ہی تھی سب سے بڑی چوٹ اس پر یہ پڑی کہ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو عورتوں نے اس کی بہادری اور فتح کے گیت گانے کی بجائے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تھا اور اس کے لشکریوں کو بعض عورتوں نے تانے بھی دیا تھے بیویاں اور بیٹیاں کہاں ہیں جنہیں تم ساتھ لے گئے تھے عورتیں لشکریوں سے تنزیہ لہنجے میں پوچھ رہی تھی بچے بھی مسلمانوں کو دے آئے ہو یہ بھی ایک تانہ تھا جو عورتیں انہیں دے رہی تھی مالک بن آف نے اپنے سامنے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں کو بٹھا رکھا تھا اور انہیں بڑی تیز تیز بولتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو بھی شہر میں لے آؤ مسلمان آ رہے ہیں مالک بن آف نے ذرا سا بھی آرام نہ کیا آتے ہی طائف کا دفعہ مضبوط کرنے میں لگ گیا اس کے نائب کماندار اور قاسد پسپا ہو کر آنے والوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے آدھی رات تک وہ تھک کر چور ہو چکا تھا اس نے اپنی سب سے زیادہ حسین اور چہیتی بیوی کو اپنے پاس بلایا وہ آگئی کیا آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے بھتھ توڑ ڈالے ہیں ختم کر کے اپنی عورتوں کو موں دکھائیں گے بیوی نے اسے کہا آپ فتح کی بجائے ماتھے پر شکست کا داغ لے کر آئے ہیں آپ کے حلف اور عہد کے مطابق میرا وجود آپ پر حرام ہے تم میری بیوی ہو مالک بن آف نے غصے سے کہا میری حکم عدولی کی جرت نہ کرو میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں بہت پریشان مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے تم میری سب سے پیاری بیوی ہو آپ کو میری ضرورت ہے بیوی نے کہا لیکن مجھے ایک غیرت مند مرد کی ضرورت ہے مجھے اس مالک بن آف کی ضرورت ہے جو یہاں سے عہد کر کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی ختم کر کے واپس آئے گا کہاں ہے وہ مالک بن آف وہ میرے لئے مر گیا ہے اس مالک بن آف کو میں نہیں جانتی جو اپنے قبیلے اور اپنے دوست قبیلوں کی ہزاروں عورتوں اور ہزاروں بچے اپنے دشمن کے حوالے کر کے اپنی خوابگاہ میں آ بیٹھا ہے وہ ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اس حسین عورت کی آواز بلند ہو کر جذبات کی شدت سے کانپنے لگی وہ مالک بن آف کے پلنگ سے اٹھ کڑی ہوئی اور کہنے لگی آج رات تمہاری کوئی بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی آج رات تمہاری کسی بیوی کو ان عورتوں کی آہیں اور فریادیں چین سے سونے نہیں دیں گی جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں ذرا سوچ تصور ملا ان عورتوں کو ان نوخیز لڑکیوں کو جنہیں تم مسلمانوں کے حوالے کر آیا ہے وہ اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی بچے جو ان کے قبضے میں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے مالک بن آف تو خطروں میں کود جانے والا خود سرات کی تھا اس نے اپنے بزرگ اور میدان جنگ کے مجھے ہوئے استاد درید بن السمہ کی پندو نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ اقل و ہوش سے کام لے اور جوانی کے جوش و خروش پر قابو پا اب وہی مالک بن آف اپنی بیوی کے سامنے یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو اس کی مردانگی ختم ہو چکی تھی تمام مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنی جری اور بہادر شہر کا احترام ختم ہو چکا وہ کہہ رہی تھی مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرائے ہو کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن بیوی نے اس کی بات گارتے ہوئے کہا وہ جو مندر میں بیٹھا فالیں نکالتا رہتا ہے تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں تم نے کہہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے مالک بن آف اٹھ کھڑا ہوا اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگیں اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا تائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دور دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان تائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے ہاؤز بنا رہے تھے مالک بن آف ان سرگرمیوں کے شورو غل سے گزرتا چلا جا رہا تھا لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتا ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار عالی گزر گیا ہے عبادتگاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ سقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے گہری نیند سویا ہوا تھا اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا وہ عبادتگاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا عبادتگاہ کے مجاور بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے انہیں کسی قیقدموں کی آہر سنائی دی یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو پہنچنے نہ دیں دو تین مجاور اٹھ کر باہر آ گئے ایک کے ہاتھ میں مشل تھی مالک بناؤف ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہم سے بات کر مالک بناؤف اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا راستہ رکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے میں کاہن کے پاس جا رہا کاہن کے قہر کو سمجھ مالک ایک اور مجاور نے کہا کاہن جو اس وقت تک تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو مالک بناؤف ایسی ذہنی قیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا دوسرے اس کی بیوی نے اسے دھدکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا مجاور اس کے پیچھے دوڑا لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا تھا اپنے کمرے میں مشل کی روشنی دیکھ کر اٹھ پیٹھا مالک بناؤف نے مشل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی مقدس کاہن مالک بناؤف نے کہا میں پوچھنے آیا ہوں کہ کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک ہام کی قربانی دو اور مقدس کاہن مالک بناؤف نے کہا تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون اور اپنی جانوں کی قربانی دیں تم نے کہا تھا کہ ہام کی تلاش میں وقت زائع نہ کرنا تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیا تو اپنے دیوتا سے باز پورس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی ہے کاہن نے پوچھا میں نے کہا تھا کہ پیٹ نہ دکھانا کیا تیرے لشکر نے پیٹ نہیں دکھائی تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا مالک بناؤف نے پوچھا اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتا چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کٹ رہی ہوں گی کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا کیا یہ درست نہیں کہ محمد سچا ہے جس نے تمہاری فعل کو جھٹلا دیا ہے اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا اب تائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو پہلی بات یہ سن لے آف کے بیٹے کاہن نے کہا کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان تائف تک پہنچ سکتے ہیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے جس وقت مالک بن آف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادتگاہ کی اقبی دیوار پر رنگ رہا تھا وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا مالک بن آف ہی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا یہ عبادتگاہ صدیوں پرانی تھی اقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رنگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا آگے امچی گھاس اور جھاڑیاں تھی وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہت یا ہلکی سی سرسراہت بھی سنائی نہیں دیتی تھی وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جھا چڑا جس پر عبادتگاہ کی امارت کھڑی تھی اس طرف کے دروازے کے کیوار دیمک خوردہ تھے وہ انسان کھائے ہوئے ان کے واروں میں سے گزر کر عبادتگاہ میں داخل ہو گیا آگے تاریخ غلام گردش تھی اس انسان نے جوتے اتار دیئے اور دوے پاؤں آگے بڑھتا گیا اس گھپا نیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں آیا ہو وہ غلام گردش کی بھول بھلائیوں میں سے گزرتا کہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا اسے کہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی تھی وہ مالک بن آف تھا جو کہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا یہ آدمی رک گیا اسے کہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشل کی روشنی نظر آ رہی تھی مالک بن آف کاہن سے اتنا مروب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ اس کے سامنے ایک جوان سال لڑکی کھڑی تھی اس لڑکی کو وہ پہشانتا تھا یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک زعیف الامر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لائیا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے دو ٹکڑے کاہن کی نظر کیے تھے یہ کاہن کا انام یا معاوضہ تھا کاہن نے اسے یقین دلایا تھا کہ سقیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے اس نے اس بڑے یہودی سے کہا تھا دیوتالات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا بڑا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا تائف میں وہ اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ سقیف حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہے لیکن ہوا یہ کہ مالک بن آف سر جھکائے ہوئے تائف میں داخل ہوا پھر اس کے لشکری قدم گسیٹتے ہوئے دو دو چار چار کی ڈولیوں میں تائف آنے لگے بڑے یہودی کی کمر عمر نے پہلے ہی دھوری کر دی تھی مالک بن آف کو شکست خردگی کے حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی گئی ہو اس کی کمر پر آخری دن کا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کر کر آیا تھا میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہاندیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا لڑکی نے اسے کہا مجھے اس مکرو کاہن کے کسی ایک لفظ بھی یقین نہیں آ رہا میں نے تمہارے حکم سے اپنی اسمت قربان کر دی میرے حکم سے نہیں بڑے یہودی نے کہا تھا خدا یہودہ کے حکم سے تمہاری اسمت کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کیا کرتے تھے وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمن کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی اسمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں اسمت اور آبرو کی کوئی خدر و قیمت نہیں تھی لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی وہ بڑے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلقمہ ہو جاتا تو وہ فقر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی اسمت کی قربانی دی ہے اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے رات کو جب بڑا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا یہ لڑکی اٹھی اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا آؤ دروازے پر کھڑی کیا کر رہی گیا لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جائے جادو نہیں انتقام کہو لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا اس میں قہر اور غزب چھپا ہوا تھا مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے کیا کہہ رہی ہو لڑکی کاہن نے حیرت زدہ مسکراہت سے کہا تم مالک بن آف سے انتقام لینا شاہتی وہ جا چکا ہے وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا کیا کوئی انسان اتنی جرت کر سکتا ہے کہ لاد کے کاہن کو قتل کر دے ہاں لڑکی نے کہا ایک انسان ہے جو لاد کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے وہ لاد کا پجاری نہیں وہ میں ہوں خدا یہودہ کی پجارن لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے موں پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکتے لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شہرگ گاڑ دی وہ بڑے اتمنان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس رستے جس سے وہ آئی تھی عبادتگاہ کے احاتے سے نکل گئی موسیقی